بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ہوم راویڈی چینل میں ایک بہت رہاست ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں گرمیاں شروع ہوتے ہی مکھر مکھیاں چیونٹیاں کاکروٹی چھپ کلیاں یہ سب حشرات تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان سے چھٹکا رہوانے کے لیے بہت باہت فائدہ منتہ ملی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بیسے تو بوری کے سیڈ اور ان سے چھٹکا رہا پانے کے لیے پاوڈر وغیرہ مارکٹ سے مل جاتے ہیں لیکن بہتر ہے گھر میں بنائیے اور استعمال کریں اور جن سے آپ کو پرمننٹ ریزلٹ ملے گا اور آپ ان حشرات سے چھٹکا رہا پاسکیں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کافور کافور کی ٹکیاں مارکٹ سے آسانی سے مل جائیں گی مارکٹ سے کافور کی ٹکیاں لائیں اس کو پیس کر اچھی طرح سے بنا لیجئے اس کا پاوڈر اس کو اچھی طرح پاوڈر بنانے کے بعد آپ اس میں ایک لیٹر تقریباً پانچھے کافور کی ٹکیاں لیکن اس کا باریکسہ پاوڈر بناو اور اس میں آپ ایک لیٹر ملاؤ پانی اور پانی ملانے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیجئے اب آپ کو اس میں جو بلی چیز ملانی ہے وہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر یا کوئی سبھی سر کا ایک چمچ اس میں ملا لیں اس کے بعد آپ کو اس میں ایک چمچ ڈیٹول کا بھی ملانا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے یہ آپ کا بہت زبردست مکسٹر تیار ہے جو یہ لال بے کوک روچی سے چھٹکارہ دلائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں موجود چیونٹیاں جو ہر جگہ جمع ہو جاتی ہیں ہلکی سی کوچیز گری تو چیونٹیاں مکھیاں آگئیں ان سے چھٹکارہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چھپٹیاں سے بھی چھٹکارہ پاسکتے ہیں اب اس مکسٹر کو سپری بوٹل میں ڈالو اور جہاں جہاں مکھیاں مچھر یہ سب چیزیں ہشرات آتے ہیں وہاں پر اچھی طرح سے سپری کر دیجئے سپری کرنے کے بعد دیکھئے گا کچھ ہی دیر میں یہ سب چیزیں گائب ہو جائیں گی اور آپ کا ان مکھیوں سے مچھروں سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ریمیڈی بھی زبردست شیئر کر دی چلوں وہ بھی بہت آسان ہے جس کے لیے آپ کو پھر سے کافور کی ٹکیاں چاہیے ہوں گی ان کو پیس کر اچھی طرح سے پاوڈر بنائیں اور اس میں اگر بٹیاں دی ان سے چار اگر بٹیاں شامل کریں دونوں کو اچھی طرح پیس کر پاوڈر بنائیں اور اس پاوڈر میں آپ پانی شامل کر لیں تقریباً ایک کٹوری پانی کافی ہوگا اب اس کو پھر چھان لیجئے مکس کر کے آپ نے اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو چھاننا ہے اور پھر اس پر کوٹن بول ڈپ کر کے اس کو اس جگہ پر رکھیں جہاں مکھیاں وغیرہ آتی ہیں یا آپ اسے دیئے میں ڈال کر رکھ دیں دیئے کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دیئے کو اس چکا چکا آپ رکھ دیں دیکھئے گا اس کی خوشپور سے کوکروچیس پرگرار دور دور تک بھاگ جائیں گے اور آپ کو اسے چھٹکارہ ملے گا بہت سبردستہ میڈی ہے ضرور آسمائیے اور اپنا ایکسپرینس فیر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لوگوں تک پھیلائیے اللہ حافظ